العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ظرف کا قیدہ ہم نے پڑھا کہ مزارے مضموم العین اور مفتوح العین سے مفعلن کے وزن پر آتا ہے جسے ینصرو سے منصرن اور یفتحو سے مفتحن اور مزارے مقصور العین سے مقصور العین آتا ہے جیسے یزربو سے مذربن اور اگر فعل ناقص ہو یعنی لام کلمہ میں حرف علت ہو تو پھر مزارے کی حرکت کو نہیں دیکھتے مفعلن کے وزن پر بناتے ہیں اسی لئے ہم نے قائدے میں پڑھا تھا کہ ناقص سے مطلقا مفعلن کے وزن پر آتا ہے مطلقا یعنی عین کلمے کی حرکت چاہے جو ہو اسی طرح فعل اگر مثال ہو یعنی فا کلمہ میں حرف علت ہے تو اس کا اسمِ ظرف مفعلن کے وزن پر بناتے ہیں چاہے عین کلمہ میں جونسی حرکت ہو چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں وزعا کا مزارے یزعو مفتوح العین ہے لیکن اس کا اسمِ ظرف و مفعلن کے وزن پر موزعن آیا ہے اب سوال یہ ہے کہ اسمِ ظرف کو مزارے سے کیوں بناتے ہیں تو اسمِ ظرف کو مزارے سے اس لیے بناتے ہیں کہ اسمِ ظرف کو اسمِ مفعول کے ساتھ مشابہت ہے کیسے؟ ایک بات ہم یہ دیکھیں گے کہ اسمِ مفعول اس کو کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو اور اسمِ ظرف کہتے ہیں جس میں فعل واقع ہو تو اس طرح دونوں میں مشابہت ہو گئی اسمِ ظرف کو مفعول فی بھی کہتے ہیں اور اسی مشابہت کی وجہ سے جس طرح اسمِ مفعول کے شروع میں میم آتا ہے اسمِ ظرف کے شروع میں بھی میم آتا ہے مفعول منصر مفتح مظریب مرمن موقع ہم نے یہ دیکھا کہ یفتحوں سے مفتحن اسمِ ظرف ہے یزربوں سے مظریبن ہے تو ینصروں سے منصرن کیوں نہیں ہے یعنی جب عین کلمے پر مزارے میں زمہ ہو تو اسمِ ظرف میں زمہ کیوں نہیں آتا تو اس کا جواب ہم اسمِ مفعول کی بحث میں پڑھ چکے ہیں کہ زمہ کی صورت میں منصرن کا وزن بن جائے گا اور منصرن کا وزن کلامِ عرب میں پایا ہی نہیں جاتا یعنی اس وزن پر کوئی کلمہ عرب کے کلام میں موجود نہیں ہے اس لیے زمہ کی بجائے فتحہ دیتے ہیں اور منصرن بناتے ہیں فیل اگر مثال ہو انہیں فاگ علمہ میں حرفِ اللہ تو تو اس سے اسمِ ظرف مفعول کے وزن پر کیوں نہیں بناتے یعنی اس کا فتحہ اسمِ ظرف میں کیوں نہیں رہتا اس کو کسران سے کیوں بدل دیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اسمِ ظرف میں بھی فتحہ آتا اور موزعن کی بجائے اس کو موزعن پڑھتے تو وقف کی صورت میں جوربہ کے ساتھ مشابہت پائی جاتی اور جوربہ کیا ہے سلافی مزید فی ملحق برباعی مجرد یہ بحث مستقل آنے والی ہے کس کو کہتے ہیں ملحق کہ بھی سلافی میں ایک حرف زیادہ کر کے اس کو رباعی کے وزن پر بنایا جائے چنانچہ جیم رابا تین حرفیں اصلی ہیں اس میں واو زیادہ کر کے جوربہ بحثارہ کے وزن پر رباعی مجرد کے وزن پر اس کو بنایا ہے بحثارہ رباعی ہے جوربہ سلافی مزید فی ہے اور بحثارہ کے وزن پر بنائے رباعی کے وزن پر تو اس کو کہتے ہیں سلافی مزید فی ملحق برباعی مجرد تو اگر مثال سے یزعو سے موزعون بناتے تو اس صورت میں ملحق برباعی مجرد کے مشابہ یہ ہو جاتا اور جس طرح جوربہ میں جیم اصلی ہے موزعون کے میم کو بھی اصلی سمجھا جاتا اس مشابہت سے بچنے کے لیے مثال سے آنے والے فیل کے ظرف کو مفعینون کی وزن پر بناتے ہیں موزعون وقع یقعو سے موقعون وجد یجیدو سے موجیدون وجل یوجلو سے موجیلون فیل اگر ناقص ہو یا لفیف ہو تو اس سے اس میں ظرف مفعالون کے وزن پر کیوں بناتے ہیں کیوں حالانکہ یرمی میں مزارے میں کسرہ ہے تو اس کو مفعالون کے وزن پر کیوں بنایا مفعیلون کے وزن پر مذریبون کے وزن پر کیوں نہیں بنایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناقص میں حرف علت یا موجود ہے اور یا جو ہے وہ دو کسروں کے قائم مقامیں اگر اس کو مفعالون کے وزن پر بنائیں گے تو گویا تین کسرے ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تین کسروں کا اجتماع لازم آئے گا اور سیغہ جو ہے سقیل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا تو اس سقل سے بچنے کے لیے اس کو مفعالون کے وزن پر بناتے ہیں رما یرمی سے مرمن جو اصل میں تھا مرمیون اور توایطوی سے متون جو اصل میں تھا متویون یا الحمدللہ اماری مشتقات کی بحث قریه بی وصلى الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله واصحابی اجمعی السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراک في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزید ان شاء الله محمد واصحابی محمد واصحابی